نمسکر بھائی رام رام آپ سبھی کا سواہت ہے آپ کے اپنے چینل داکل فارما بیٹ پیٹ میں سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں داکل فارما بیٹ پیٹ چینل کو سسکرائب کر لیں جرود دمائیں بیڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور ایک بات نوٹ کر لیں بیڈیو کو اسکیپ کر کے نہ دیکھیں یعنی کہ بیڈیو کو آنگے کر کے بلکل نہ دیکھیں بیڈیو کو پروپر طریقے سے دیکھیں جس سے آپ کو سٹک جانکاری پوری طرح کی جانکاری آپ کو یہ ملے گی تو آج میں کچھ ایسی انجکشنوں کی بات کروں گا دو انجکشن ہوگی آج میں بات کروں ہاں دو انجکشن ہوگی جو گیاون کروانے کے بعد پسو کو یہ انجکشن لگوانے چاہیے اور کس ٹائم پر لگوانے چاہیے کس ٹائم پر نہیں لگوانے چاہیے ڈا بفیلو ایج اے آئی یا نیچورل پور ڈاکٹر ٹیڈمنٹ اور آفٹر بھی پور انجکشن ہیڈ پور بفیلو یعنی کہ جو بیانہ ہیں پسو اس کو آپ نے گیاون کروا لیا اس کے بعد بھی آپ کا پسو گائے یا بھینس کوئی بھی ہو نہیں رکر آئے تو آپ کو یہ انجکشن کیسے یوز کرنا ہے یا کبھی یوز کرنا ہے اور اس کا کیا کام ہے پوری پروپر طریقے سے جانکاری ہوتائیں گے کہ مطلب جے انجکشن کس میں کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے اس کا کیا کام ہے اور کیا جے کرے گا اور کس بیٹامین کی کمی کے لیے انجکشن لگایا جاتا ہے تو شروع بات کرتے ہیں بھینس میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں یا گائے میں آپ کے پسو میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں پہلا انڈا گرنا بھینس کو جب ہیٹ میں آتی ہے تو انڈا سمیں سے نہیں گرتا ہے تو آپ اے آئی کروا لیتے ہو یا نیچورال گروہ دھان کروا لیتے ہو پھر بھی بھینس آپ کی کنسی بنی کر پاتی پھر بھی آپ کی بھینس نہیں مانتی تو کیا کس سمیں سے انڈا نہیں گرا دوسری کمی آیاتی ہے ہائیڈرو پروڈیسٹریشن کی کی کیا ہوتا ہے آپ گیاون کرا لیتی ہو انڈا سمیں سے گر جاتا ہے بھینس بیچ پھینک دیتی ہے تو اس کی سمسچہ ہے تو اسی سمسچہ کے ہلکے لی لائے ہیں اگر آپ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ کی بھینس خرید رہے ہو ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کی گائے خرید رہے ہو اور وہ گیاون سمیں سے نہیں ہوتی ہے گیاون ہوتی ہے بار بار ریپیٹ ہوتی ہے پہلا کارن ہو جاتا ہے اس کے انفیکشن اگر ڈاکٹر سے یہ جہاں جلور کروا لیں گر آپ نے دو بار اس کی اے آئی کروا لیے اور اس کا انفیکشن نہیں ٹھہر رہی ہے تو پہلے اس کے دوائی رکھوائیں اس کے بعد اس کی اے آئی کروائیں آپ گلتی کہاں کر دیتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب ہماری جو بین سے گائے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ہم نے چار بار پانچ بار سانڈ سے پڑا سے یا ڈاکٹر سے بیج رکھوا لیا سیمن کروا لیا تو بھی ماری گائے بحث نہیں ماننا یہ تو اس میں غلط فیملی آپ کی ہے اس ڈاکٹر یا اس انسان کی نہیں ہے جہاں آپ نیچرال گربدان کروانے لے گئے ہو جی جگہ آپ لگوانے لے گئے ہو گلتی یوں ہیں اگر آپ کی بینس بیانے سے پہلے اگر بائٹ کلر کا ڈشچارڈ ڈالتی ہے جس کو ہیلوہ بھی کہتے ہیں انپیکشن بھی کہتے ہیں اس ڈاکٹر آپ یہ آئی کروا لیتے ہو جے غلط فیملی نہ کریں اس سے آپ کی بینس کا ٹائم خراب ہوگا اور آپ کا بھی جو سمیں وہ خراب ہوگا نقصان آپ کا ہی ہے اگر اگر آپ کو کبھی یہ کروانی ہو بار بار ریپیٹ ہو رہی تو سب سے پہلے اس کے انپیکشن کی دبائی رکھو ہیں ریپیٹر دبائی رکھو ہیں لیکسن ہو گئی میٹ ڈیس سے ہو گئی کئی انہیں طریقہ کی اپلو کائنڈ ہو گئی بہت طریقوں کی دبائی آدھی ہیں بہت کمپنیوں کی دائی پر اچھی سے اچھی رکھو ہیں جو آپ کو جان کاری ہو جو آپ کے اپری بیٹنری پیٹس کے میں اچھی میں جنگاری میں ہو اب میں بات کروں گا پہلا انجکشن آپ کو گیاون کروانے پہ کب لگانا ہے کیسے لگانا ہے کیوں لگانا ہے کیا کام کرے گا آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو گائینا رچ آپ اس انجکشن کا نام نہ دیکھیں آپ اس سالٹ کو دیکھیں بروسلین سالٹ آپ اسکین پہ دیکھ رہے ہو بروسلین سالٹ ہے یہ جو بروسلین سالٹ ہے اس کا کا کام ہے انڈے کو گرانا سمیہ پہ آپ جب اپنے پسو کو گیاون کروانے یا گیاون اے آئی کرواتے ہو اسی سمیہ جے انجکشن آپ کو گردن پہ انٹرامسکولر ڈھائی ایم ایل کرنا ہے بروسلین سالٹ کا ضروری نہ ہو کہ گائینا رچی ہو ریسیپٹل ہو کئی ہمیں طریقے کے آتے ہیں بروسلین کا بھی آتا ہے ایم ایس ڈی انہی کمپینی کے آتے ہیں کوئی جو آپ کو اچھا لگے وہ کھریدی پر لوکل نہ کھریدی کمپینی کی چیز کھریدی جو کہ آپ کے لیے فائدہ ہو گائینا رچ آپ کو ڈائی ایم ایل اے آئی ابھی بتا رہا ہوں گائینا رچ ڈکسپریکشن میں نیچے ڈکسپریکشن میں لکھا گیا ہے کہ انجکشن کون کون سے ہم نے آپ کو اس کین میں بیڈیو میں بتایا تھے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ دونوں انجکشن تھے ہم جو بھی بیڈیو بناتے ہیں اس کے ڈکسپریکشن میں لکھا جاتا ہے کہ انجکشن کا اس بیڈیو میں بتایا گیا ہے ساپ ہندی ہندی میں انجکشن کے نام تو پہلا جو انجکشن ہے وہ گائینا رچ آپ دیکھ رہے ہو یہ انجکشن آپ کو ڈائی ایم ایل انٹرہ مسکولر ایس کرنا یہ انجکشن انڈا گرانی میں گائی بینس کے میں کام کرتا ہے آپ کا گائی بینس کا انڈا سمیسے نہیں گرتا ہے گیا ون کروانی جب آپ لے جاتی ہو تو اس کا یہ کام کرے گا جان سے سلی جی بروسیلن سالٹ انڈا گرانی کا کام کرتا ہے یہ انجکشن آپ کو لگانا ہے لگ بگ 215 روپے اس پہ امار پی میں آپ کو ابھی کن پر آئیتا ہوں مارکیٹ میں آپ کو یہ ڈسکاونٹ کے لاب سے 200 130 جو بھی ریٹ میں ملے آپ اس کو ضرور لیجئے اب میں بات کروں گا دوسری انجکشن کی دوسرا انجکشن آپ جانتے ہو ٹھنڈا ٹیگا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا نام ہے ڈورا پروزن آپ اب میں کمپنی کی بات کرتا ہوں کو جو ریجیلٹ ہے وہ اسی کا بہتر ہے میرے جو سو پرچنٹ کا میں سو پرچنٹ اسے انجکشن کو ریجیلٹ ڈھوں گا کارگل کمپنی کا انجکشن ہے بیٹ کیر کا آپ اس کو یہ جرور کریں ہیڈرو پروزن کی جو کمی ہوتی ہے بیز میں جو اس کو پورا کرتا ہے جو بچہ دانی کا موہ ہوتا ہے جو اس کو بند کرنے میں کم کرتا ہے آپ ایک گلتی کیا کر دیتے ہو جس انجکشن کو آپ ٹھنڈا ٹیگا کب لگاتے ہو جب گیاون کرواتے ہو یہ آپ کو نہیں کرنا ہے بلکل میں ابھی بتا ہوں یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا جو ڈورا پروزن ہے وہ آپ کو بلکل ایسا نہیں کرنا ابھی بھی بتا رہا ہوں چار بار یہ انجکشن آپ کو گیاون کرانے کے بعد نہیں لگانا ہے میں آدمیوں پہ کوئی بات لے لیتا ہوں آپ کسی ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کرانے جاتے ہو تو آپ ٹھیک نہیں ہوتی ہو آپ جیسے ہی میڈیشن خوراک لیتے ہو اپنی دھیرے دھیرے چاہی ہوتی ہو وہی اس کا کام ہے جو دوائی آپ ہیچ کرو اس کا تتکال ریزلٹ نہیں ملتا ہے گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے جب آپ اے آئی کرواتے ہو یا نیچرل گروہ دان کرواتے ہو تو آپ کی جو بینس کا یا گائے کا بچہ دانی کا موائے وہ پوری تلک کھلا رہتا ہے تو آپ کو یہ انجکشن آئی ڈرو پریسٹن جو ڈورا پروزن ہے یہ انجکشن آپ کو چوویس گھنٹے باد ہیچ کرنا ہے بینس پر یا گائے پر پہلے آپ کو یوز کرنا ہے گائے نارچ پہلا جی ہے جب یہ آئی یا نیچرل گروہ دان کروائیں تب دوسرا چویس گھنٹے باد ڈورا پروزن آپ کی جو بینس ہے وہ ویلکل کنپورم ہوگی گارنٹی کے ساتھ اب میں بات کروں گا کہ آپ یہ دونوں انجکشن ہیز کر سکے ہو کنسیور بولس ڈھانا آپ کنسیور بولو سٹاپ تو جو بولا سے میں ایک بولس کے بارے میں بتاؤں گا کنسیور بولس اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے تو آپ اچھ کے چاہ کے ایک بار یہ کنسیور بولس جروری اچھ کریں ایک بولس ڈیلی ایک بولس پر ڈی ون ڈی ون ٹیبلیٹ پر ڈی ویس پور ٹونٹی ڈیس کو آپ پرچیس کر سکتی ہو جہ تینوں آپ جو میں بتا رہا ہوں یہ تینوں اس طریقے سے یوچ کر لوگے آپ کی کتنی بھی پرانی گائے بینس ہو کتنے بار بھی نہیں ماننا کوئی بھی ڈوکٹر نے طاقت لگا دی ہو اس طاقت کو چھوڑ کے اس طاقت کو آپ لگائیے اس پر پیسے خرچ کر دی اپنے آپ کی بینس پکا سو پرسنٹ کنپارم ہوگی پھر بھی نہ ہوتی ہو تو اس میں یعنی آپ کا کوئی ٹائم لگانے کا انجیکشن یا آپ کی خوراک دینے کی غلطی ہوگی پہلی بات آج میں دو بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ بینس کو یا یا گنیچول اگرمدان کرنانے کے بعد خوراک پھر ڈال دیتے ہیں تیل سرسوں پینا جو بھی دیتے ہیں وہ کم کیجئے پانچ دن تک وہ چیز آپ بلکل نہ دیں کم کم دیں جو آپ خوراک تیرے اس کی آدھی بھی کنسیب کرانی ہو تو یہ بات لکھ کے رکھ لیں اور اس کا ریجلٹ آپ سو پرسنٹ پا ہوئے تو آج کی ویڈیو میں یہیں قتم کرتا ہوں سوئی آئیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو تینک یو نمسکار ڈانیواد